ایک کسان تھا پرماتما کی آتما تھا کہتے ہیں جوزن میری سرن ہے پناتما آپ سمجھو گے کیونکہ بالک نہیں بدھیمان سماج ہے آجمانو کسی کا بالک بگڑی جا بیٹا یا بیٹی ہے اس مات پتہ سے پوچھ کر دیکھو وہ کتنا دکھی رہتا سوپنے میں بھی اس کو یہ چنتہ بنی رہتی ہے کہ کس پرکار میرا بچہ پھر سے لائن پکڑ جا اس کے لئے کتنا دکھی ہوتا ہے اور ہم اس پرم پتہ کے بچے اسی کے بیٹا بیٹی ہم اور وہ ہمارے ہم کتنے بگڑ گئے بگڑ کے یہاں آگے اس کال کا فس گئے اب یہ ہماری ریل بنا رہا ہے سب کی برانمیٹک ریکھی ہیں پر لے لیٹ انڈیا ہم نے اس کے ساتھ آ کر گئے لیکن وہ کہتے ہیں نا مات پتہ برے نہیں ہو سکتے بیٹا بیٹی بیٹی سے سو گلتی کر دیں اب اسی دھان سے وہ ہمارا پیچھے پھر رہا ہے پرماتما کہتے ہیں کہ جو جن میری شرن ہے ایک بار بھی کسی یگ میں یہ بوڑی آتما مالک سے ٹچ ہوگی کبھی اس کے بھیجے ہوئے داس سے کبھی اپدیس لے لیا تو پھر وہ رہ بھی گیا یہاں پر پھر بھی مالک اس کے پیچھے پیچھے پھرتا کبھی اس نے صدب دیا جا کسی پرکار پھر سے یہ لائن پکڑ دے تو ایسا ہی ایک کسان تھا اب اس کے پاس پرماتما گئے اور اسے رام رمی کری کیونکہ پچھلا سنسکار جو ہوتا ہے اس میں گن ہوتے ہیں اس کسان نے کہا آؤ مہراج آؤ بیٹھو بوجن پاؤ مہراج دودھ لیاو رہتے ہیں مہراج کھا تر دودھ لیاو بہت سیوا کری اب پرماتما نے کہا بگت کہا چاہو دری صاحب کچھ بگتی بھی کریا کرو بہلا جی بگتی کرا ہم خوب ہے کیا کرتے ہو کشیب جی بگوان کا جلچڑ آجا اور شیام جی کی پوچھا کرتے ہیں آٹھ ہم نے پوڑے تارلیا دوہ اس نے کھیر بنا لے اور کبھی کبھی گنگا سنان بھی کرکاتے ہیں پرماتما لگے انہا سمجھاڑ کافی دیر تک ستسانکیاں سمجھایا اب پنی آتما تھی کافی پریریت ہوا اک مہارات بات تو سچی کو ہوتا کہا پھر اپدیش لے لو بھائی اکنا ابھی نہیں ابھی تا بالک چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو کچھ ان کی بیوہا کر دوں اور یہ کام سمال نجوگے ہو جا مہاراجی پھر پکا نام لے لوں گا پرماتما چلے گے سادو روپ میں تھے بالک بھی بیوہا کر دیا بچوں کا وہ سارا کاروبار بھی سنبھال رہے ہیں اور پوتا پوتی بھی ہو رہے ہیں تب پرماتما گئے اک بھائی بھگت اب تو آجا میری سرن میں نو بھلا مہاراج جی تو آجا پیچھا پڑا میرا چھوٹے چھوٹے پوتا پوتی ہیں بچے کھیتوں میں کام کریں ان بھالک کا نکون کھلا ہوگا اب بھینی مڑے یہ بھالک ٹھیک ہو جاندے پوتے پوتی مڑے بڑے ہو جائیں تھوڑے سے پھر آنا اب وہ پھر گئے پرماتما پانچ سات ورس کے بعد بھڑے کی ٹکٹ کٹی پائی وہ مر لیا اب کیا دیکھا کہ وہ ہی وکتی اپنے ہی گر میں بیل بنکا آ رہا ہے اور پوتر اس نے ہڑ میں جوڑ رہے وہاں پہنچے پرماتما اب وہ بچے جانے تھے مہاراج کو کہ آؤ مہاراج جی آگے کہ آگیا بھائی بھلا بھائی ڈٹیے ایک دو بات کر لیو تیرے پتا جی تا ہے وہ بچہ بولا جی پتا جی کی تا مرتیو ہو لی بھلا بھائی وہ پرماتما بولے مجھے معلوم ہے اب اس بیل کے پاس گیا کان میں کچھ منتر سے بولے وہ اس نے منتر لگے دے پرماتما اس کی بات سامہ بولے تھا تو بیل نے اندر سے بول تو وہ نہیں سکے تھا اندر کی بھاسہ بھی جانتے ہیں مالک اب اس نے کہا بابا پرماتما نے کہا رہا ہے یہ بتا ہے ماں آجا میری سرن میں ترائیو سریر چھوٹوا دوں گا یہی پر اور تجھے منس زنم دیوا دوں گا تنیوں کہا مہارات جی تجھا اپنا کام کرے اب میری جگہ پہ کوئی اور بیل آگیا اور کام ٹھیک نہ کرے گا تو میرے بھڑکاں گا ٹوٹا نہیں ہو جائے گا اب پرماتما چلے گئے بھائی ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد کیا ہو گیا کہ وہ بیل اللہ سریر بھی چھوٹنا ہی تھا کبھی نہ کبھی مرتیو ہوگی پھر وہ بن گیا سرپ ہے اب سامپ بن گیا اس کو یاد آتی ہے کہ کچھ پیسے دبا رکھے ہمینے دھن ہے پہلے زمین میں چھپا دیا کرتے چوری کے ڈرتے ہیں چندی کے سکھے سونے کے جیورات اب اسن زمین میں دائے بھی دیا کرتے ہیں بڑھا مرجع بطان پاوکو نہیں پھر وہ سرپ بن گیا کرے جو رہ رہ گئے اڑے دوں گئے مارا سرپ آوے ہے وہ سرپ تھا رہا ہے کیوں میں لگ گیا ہوگا پچھلا سنسکاری کو دا بڑھا ہوگا پانچسو دو سو روپیے کیتے کون میں انہیں دونڈتا پھرائی اب وہ سرپ بن کے آگیا وہ جو ہی سرپ بن کے گھر میں گھوسا بچہ نے پتہ لگیا اس کے مارے لٹھے وہ دنڈے دنڈے مارے لگے اتنے موری میں کہ نکل کے اور باہر باہر اس کے جنگل سا تھا اس میں کھسک گیا اور وہاں پڑھا پڑھا کر رہا ہے ساپ آچھے دنڈے لگے اس کی ساکڑی گئی ٹوٹ تو پرماتمہ آئے اور وہاں بیٹھ کے نبولے سنا بگتی اب کے سلا تری نبولہ جی لے لو سرن میں نبولہ سرن میں تایا پر ساکڑی تو دوہ کھایا تو ساکڑی تو